بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذرا سینیریو سمجھ لیں خطاب ان سے ہو رہا ہے لیکن جو ان کو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں وہ ان کے بزرگوں کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بزرگوں نے کی کیا فرماتا ہے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا کیوں اس لیے کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھے تو اللہ نے فرق ہی نہیں کیا تو وجہ فرما رہے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ غلط مطالبہ کیا موسیٰ سے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اور آج پھر تم وہی خرابی کر رہے ہیں کیا مطلب ہے میری نعمت کو یاد کرو یعنی میرے احسانوں کو یاد کرو تمہیں فیرون نے غلام منایا ہوا تھا تم پر اتنے ظلم کرتا تھا میں نے کتنے احسان کی تمہیں کیسے اس طاقتور اور ظلم اور بربریت کرنے والے سے تمہیں نجات دی اس نجات کا مطلب کیا تھا تم نے اللہ کا بندہ بننا تھی اور اللہ کے پیغام کیا کہ سر جھکانا تھی اب یہ جو زمانہ ہے اب ہمارا ایک رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آیا میرے ان احسانوں کا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آو اس نبی پر ایمان لے آو اگر تم یہ اہد پورا کرو گے میں نے عرض کی ہوئی ہے کہ یہ جو مدینہ آئے تھے یہ ہجرت کر کے کئی اور سے آئے تھے چند نسلے پہلے آخری رسول کے انتظار کرنے کے لئے مدینہ آئے تھے کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری رسول اس سرزمین پر تشریف لائے گا اب اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں پتہ ہے نا اس لئے تم آئے تھے اب اپنا اہد پورا کرو اگر تم اہد پورا کرو گے تو پھر میں اللہ بھی اپنا اہد پورا کروں گا ان کو پتہ تھا کہ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے وہ بہترین اللہ کی مخلوق ہوگی بہترین امت ہوگی اللہ کہہ رہا ہے یہ کب ہوگا جب پہلے جو تمہارے ذمہ ہیں وہ کرو پھر جو میں نے کہا ہوا ہے پھر میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو اس نبی پر ایمان لانے میں ہمارے رشتدار ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہمارا قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا ماحول ہمارے خلاف ہو جائے گا کسی سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ڈرو اس معاملے وَمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور میری نازل کردہ یعنی اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی تورات نے تمہیں نہیں بتایا یہ رسول آئے گا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کی آئندہ کی بات سچی ہو رہی ہے یہ تو قرآن آ کر تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتاب اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا کفر کرنے والے پہلے نہ بنو تم تمہیں تو پہلا ایمان لانے والا ہونا چاہیے کفار کو تو نہیں پتا جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے تمہیں تو بتایا گیا ہے نشانیا تو تم سے کیا توقع ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اور تم کافروں سے بڑھ کر انکار کر رہے ہیں کافروں سے بھی دو قدم آگے نکل گئے اور تم اس نبی کا انکار کرنے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرِمْ بِي تم پہلے انکار کرنے والے کفر کرنے والے نہ بنو اور پھر اس انکار کی جڑ میں جو بیماری چھپی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ بیماری کیا تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونُ اور میری آیات کے بدلے میں سمن قلیل نہ لو یعنی میری آیات کو بیچو نہیں دین کو بیچو نہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کھانے کے لیے کیا مطلب آخرت میں میں نے عجر رکھا ہے اب یہ خطاب گویا کے علماء سے ہو رہا ہے کیونکہ علماء گمرا کر رہے تھے اپنی عوام کو رسول اللہ کے بارے میں عوام ان سے پوچھتی تھی کہ یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے تھے حتیٰ کہ یہ یہودیوں نے جو باقی وہاں کافر رہتے تھے اوسو خزرج انہوں نے بھی یہودیوں کی باتیں سنی ہوئی تھی یہ کہا کرتے تھے ایک رسول آئے گا ایک رسول آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو جب رسول اللہ آئے تو وہ کافر بھی ان سے پوچھتے تھے یہ وہی رسول ہے جس کا تم ہمیں کہا کرتے تھے ان کرپ علماء نے کیا کیا انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹا ہے اس سے بچ جاؤ بجائے ایمان لانے کے کیوں ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی یہ کرپ تھے یہ عرام خوری پر لگ گئے تھے یہ پبلک کا پیسہ کھانے پر لگے ہوئے تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا جو اوپر چلاک ہوتا ہے اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری پبلک اس کے پیچھے چل پڑی ہم فارغ ہو گئے ہمیں کوئی نہیں پیسے کھلائے گا پھر پھر تو سارا مرکز یہ بن جائے گا پھر ہمارے جو جیبیں فل ہوتی ہیں اور ہم عوام کو مرضیوں کا دین بتا کے ان سے پیسے تھنگ لیتے ہیں یہ سسٹم خاتم ہو جائے گا لہذا اللہ نے ڈائریکٹ وہاں ہٹ کیا کیا فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا تھوڑا تھوڑا عجر نہ لو سمن کسے کہا جاتا ہے سمن اس قیمت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی جو قیمت پے کرتے ہیں عربی میں اس کو سمن کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا نَا لَو بِعَيَاتِ میرے آیات کے بدلے میں سمنن اجرت قیمت قلیلہ تھوڑی تھوڑی یہ تھوڑی کیوں ہے آخرت کے مقابلے تمہیں نہیں پتا تم تو کہتے ہو تم مومن ہو تم مومنوں کو تو پتے ہیں اللہ نے کتنا عجر رکھا ہے دین کی خدمت کا تو پھر تم لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہو لوگوں سے کیوں مطالبے کرتے ہو اور یہ چیز جڑ جاتی ہے پھر دین کی تحریف کے ساتھ مثلا اگر دین بتانے والے کو یہ ہو کہ میں ایسا دین بتاؤں جو خدا نے بات کی ہے صاف صاف وہ بتاؤں یہ ایک ہے دوسرا کہتا ہے میں اس طرح کر کے بات بتاؤں کہ اگلی دفعہ بھی مجھے بلایا جائے انوائٹ کیا جائے آپ تو پھر یہ انوائٹیشن کے تقاضے بھی پورے کرے گا پھر یہ ہیستہ ہیستہ وہ کمپرومائزز کرنا شروع کر دے گا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سننے والے ضرور راضی ہوتا ہے کہ آئندہ بھی مجھے بلائیں اور میری جیب گرم کریں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میری آیات کے بدلے میں سمن قلیل نہ لو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ صرف مجھ سے میرا تقویٰ اختیار کرو ٹھیک ہے یعنی ایسے کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہو جاؤں میرا تقویٰ اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ یہ ساری بیماریاں ان میں موجود تھی علماء کی کرپشن بیان ہو رہی ہے حق کو باطل کا لباس نہ پہناو یعنی اپنی غلط ملت باتوں سے حق کو نہ چھپاؤ حق کو تم جانتے ہو بتا دو لوگوں کو جب سوال کر رہے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے بتا دو کہ یہ وہی نبی ہے نہ جھوٹھی مٹھی تاویلیں کر کے اور اس حق کو چھپانے کے لیے اسے باطل کا لباس پہناتے ہو ایسا نہ کرو وَتَقْتُمُ الْحَقِّ اور حق کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہیں علم بیا کہ یہ برحق رسول موسیقی